آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ قسم کھا لیں گے ایسی خبر پڑھی ہوگی انہوں نے کہ جیسے لیٹس ٹیک کرونا وائرس کے اس کا جو علاج ہے کلونجی میں ہے یا یہ کہ آپ یہ کریں گے تو ایسے تو یہ سب جو خبریں یہ بھی ایکوالی ڈینجرس کہ آپ اگنرنس ہے اور پھر یہ کہ اس میں لوگ جو ہے فالسلی بلیف کر رہے ہیں چیزوں میں پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جاپس کا ایشو آتا تھا جنرلس کو سیک کیا جاتا تھا کھڑے ہوگا پروٹیسٹ کرتے تھے بات آج کل کے اتنی انفائٹنگ ہو گئی ہے اتنی انٹریسٹ آگئے ہیں کہ وہ نہیں سٹینڈ لے پا رہے ہیں جنرلس میرا انٹریس پہ رہا تھا تھا وہاں رائٹنگ میں اور تبایترہی تبیرینی سبجیکٹ رائٹنگ ستوریز ایسے رائٹنگ اور ساتھ ساتھ میں رائٹنگ کیوریوسٹی بھی تھی کہ چیزیں دیکھتا تھا تو اس پہ لکھتا تھا میں جانور میں اسے دیوارا ہوں سؤالا ہماری در ملہنم میں اندار ملک میں رڑ گانام کیوں میرے ہیں اپنے خود بھی بیcost مجھے اپنے علاقة فیدねぇ بتاع آپ ڈالفگوام کچھ تمہیں روزوں کے بعد جب آشت کرتے ہیں وس masculin میں مشروع لوگ شامن ا Exact جب چی ہو کیا زیادہ دوست kier ہوگا اور یہاں بیکاروس سوچge یہ کہ to younger people which is that you should do things that you are happy in doing جس میں آپ کو خشی ملتی ہے تو میں از ایکاونٹنگ میں بہت تو تھا سید تھا میں بہت برا لگتا تھا دن دفتر جانا پھر میں نے خود ہی دیسید کیا کہ میں جاتا اکنمیشن in mass communication اور ساتھ ساتھ میں then when I came into the field in my final year I joined the NEWS NEWS اس میں launch ہوا رہا تھا this is 1991 تو اس میں پھر میں نے I was part of that team that's how I started my career مجھے ایک اگبار پڑھتے ہیں یا اپ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں آپ کی چوائس کیا ہوتی ہے آپ کے سامنے جیسے امریکا میں بڑا مذاق راتے ہیں جو فاکس نیوز دیکھتے ہیں دنیا میں دیفرنٹ چینلز ہیں اور میں نیوز کی بات کروں گا تو میڈیا لیٹرسی ہز ایڈاٹو دو وید ہاو پیپل آر کنزیومنگ میڈیا اس میں میرے لیے سب سے جو امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مینسٹریم میڈیا سے لوگوں کا ادبار ہٹ رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے سینسشپ پاکستان اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں تو سینسشپ پاکستان اگر ہم اگزامپل لیتے ہیں جو کچھ ہو جائے مینسٹری میڈیا میں خبر نہیں آئے گی اب اس میں پر لوگ کیا کرتے ہیں ان کو کیوریوسٹی تو ہے تو دے گو ٹو پلیسز لائک سوشل میڈیا پور انفرمیشن اس میں جو آ جاتے ہیں دوسرا چیلنج ہے فیک نیوز کو کہ سوشل میڈیا پر جو خبریں ہوتی ہیں وہ یوزرلی آر نوٹ ویریفائید آپ نے اکاونٹ کو لیا آپ نے خبر ڈال دی انفیکٹ اگر آپ کے دیکھیں جو سب سے پوپلر جن کو انفرمیشن کہتے ہیں سوشل میڈیا پر ان میں زیادہ تر جو خبریں وہ دے رہے ہوتے ہیں دیر نوٹ ویریفائید اور وہ خبریں بھی نہیں ہوتی ہیں وہ گو سپ ہوتے ہیں اس پر لوگ پوپلر ہوتے ہیں ہمارے چیلنج سب سے بڑا ہمارا جو ہے میڈیا علیترسی جیسے اگر آپ یہ پلیٹ فرم ہے جو ایکشلی ایسیلی 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 ایسیجن پلیٹ فرم پر نیوز کہ اگر آپ کو خبریں دیکھنی ہے اگر آپ کو نیوز کنزمشن کرنی ہے تو آپ وٹس اپ پہ جا رہے ہیں انفیکٹ ابھی اگر آپ دیکھیں ابھی جو کوئٹا میں واقعہ ہوئے اس میں جو فیک نیوز جو تھی وہ سرکولیٹھ ہوئی تھی تو وٹس اپ اس کے بیسس پہ پھر لوگوں کو مارا گیا تھا یا ریاکشن جو گھواتا تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ فیک نیوز اور میڈیا لیٹرسی لیکک اپ لٹرسی انٹریس ایک انڈرس اینڈنگ اور پچھ پلیٹ فورم سو گو تو اور سیکنڈلی بلیوینگ اگر آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ قسم کھا لیں گے ایسی خبر پڑھی ہو گی کہ جیسے لیٹس ٹک کرونا وائریس جو علاج ہے کالانجی میں ہے یا یہ کہ آپ یہ کریں گے تو ایسے تو یہ سب جو خبریں یہ بھی یہ ایکوالی ڈینجرس کہ آپ اگنرنس ہے اور پھر یہ کہ اس میں لوگ جو ہے فالسلی بلیف کر رہے ہیں چیزوں میں یہ بہت بڑا چیلنج ہے دیکھیں جنرے بہت بڑا چیلنج ہی آگیا ہے کہ میننسٹریم میڈیا میں ایک زمانہ تھا جب یہ کہتے تھے کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ تو ہی نہیں جنرنزم سیریس نیوز نہیں ہے سارا جو ہے میننسٹریم میڈیا ہے بات ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو میننسٹریم میڈیا سے جو آردینس has shifted and it is continuing to shift لوگ جو ہیں فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ ٹویٹر پہ خاص طور پہ پھر واتس اپ پہ لوگ اپنے نیوز کنزمشن کر رہے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ جنرنلسٹ اور آلسو ریالائزنگ کے جو آردینس شفت ہو رہا ہے ادھر اٹنشن ادھر آرہ ہے ایڈوٹائزنگ آرہی ہے سوشل میڈیا پہ تو جو چیلنج جنرنس کے لئے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ how do you adapt how do you تو سوشل میڈیا پہ اپنے پریزنس کیسے بنائے کچھ نے بنا لیا ہے بہت زیادہ تر بھی بھی سٹرگل کر رہے ہیں I think جو سب سے انٹریسٹنگ کمپیرزن میں کر سکتا ہوں I think would be between Australia and Pakistan because دونے جگہوں پہ میں نے پڑھایا ہے اور یہ کہ I feel that ایک بہت سلائٹ ایک بہت ہی سٹل ڈیفرنس ہے but ہے ڈیفرنس جب میں پڑھاتا تھا تو میرے سٹوینٹ سے پوچھتے تھے پاکستان میں تو بڑی سینسشپ ہے اور یہ کہ پولٹیکل سینسشپ یہ وہ وقت تھا جب مشرف صاحب پریزنن تھے اور اس سے پہلے تو اس وقت پولٹیکل سینسشپ تو تھی but what I also saw was that in Australia بھی سینسشپ ہے ادھر ہوتی تھی کمرشل سینسشپ کہ آپ کارپرٹ انٹریسٹ اور Australia میں بہت ہیوی کارپرٹ انٹریسٹ ہیں تو ان کے بارے میں آپ نہیں لکھ سکتے تو پاکستان میں اس زمانے میں آپ کوئی کمپنی کے بارے میں لکھ سکتے تھے آپ کسی پرڈکٹ کے بارے میں کرسکتے تھے اسٹریلیا میں نہیں کر سکتے تھے اسٹریلیا میں زیادہ تہر جو بگ ایڈوٹائزر تھے اور کارپرٹ ہاؤزر تھے وہ آپ کو نہیں علاو کرتے تھے تو ہر جگہ اپنا ایک ڈسادوانٹیج ہوتا ہے تو پہلا جو ، پہلا جب کیا ہے کامپیرزن ایک میں سکتے ہوتا ہے اس کے ریزن دو تین ہیں جو ایک ساتھ آگے ہیں پہلا چاہا ہے کہ جو گورنٹ چین ہوئی ہیں اسمیں از مرنی دو تین ہے اسمیں ایڈوٹائزن کا جو پریورٹی اور چین ہوئی ہے استعمال لائیہ مرنی ہے اس کے سیانکی ہے ایک دروس پرین چین لائی نہیں ہے مرنی اس کو اردورتائزر تو پہلی چیز تو یہ ہے تو جو ایڈیزنگ ریونیو ہے وہ کم ہو رہا ہے دوسرا یہ ہے جو ایڈیزنگ ریونیو ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ لیسے ریلیوانس پر مینستری میڈیا تیسرا جو اوورال میڈیا کے ساتھ ایک اٹینشن و ایک ایٹیٹیوٹ بن گیا ہے جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں اس کو ملتی ہے سپورٹ اور زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ڈیموکراتک سے زیادہ آتوکراتک ہو رہے ہیں تو ان کے لئے سب سے بڑا جو وہ ہے نا این امی ان کے سامنے وہ ہے ایک فری پریس تو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ٹرکی ہو چاہے وہ چاہے نہ ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو ہر جگہ جو لیڈرز ہیں they are going against free press اور وہ نہ صرف کوشش کریں کہ میڈیا کو رسٹرکٹ کریں بہت کوشش ان کی یہ بھی ہے کہ بالکل ہی irrelevant کر دیں اب جیسے اس کا سب سے امپورٹنٹ اگزامپل ہے کہ ڈانال ٹرمپ جو ہے ٹویٹر استعمال کرتے ہیں he does not interact with mainstream news organization انہوں نے boycott کیا ہوا ہے نیو یورک ٹائمز کا سینن کا تو اس سے کیا ہرا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج یہ آرہا ہے ان mainstream میڈیا کو کہ they have to find their place اور because they are not able to find their place financial challenges الگ ہیں advertising revenue گر رہا ہے اس کی وجہ سے crisis آرہی ہے پاکستان میں specifically ایک اور issue یہ ہے کہ میڈیا کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرلی ایک ایٹٹیٹوٹ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ ان کو کسی طرح کم کریں silence کریں بدنام کریں اس میں جب پہلے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ jobs کا issue آتا تھا جنرلس کو سیک کیا جاتا تھا تو سارے جنرلسٹ کھڑے ہوکے پروٹیسٹ کرتے تھے بات آج کل کے اتنی انفائٹنگ ہو گئی ہے اتنی انٹریسٹ آگئے ہیں کہ وہ نہیں سٹینڈ لے پا رہے ہیں جنرلسٹ so that is the reason in my opinion for the crisis دیکھیں I think that's the solution میڈیا انٹرپرنیرز جہاں ایک تو یہ کہ they have first challenge is to be relevant your biggest challenge is that آپ ایسا کوئی پلیٹ فرم شروع کریں جس کو لوگ دیکھیں جس کو لوگ appreciate کریں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو میڈیا پلیٹ فرمز ہیں بہت سارے جنرلسٹ آج کل ڈیجیٹل پلیٹ فرمز کی بات کرنا اور اس میں جو نیوز ہے it is not entirely true گوزپ زادہ ہوتی ہے اگر آپ جا کے دیکھیں بہت سائے میڈیا پلیٹ فرمز پر ادھر جو خبریں ہوتی ہیں اس میں بہت سی انویریفائیڈ بھی ہوتی ہیں تو جو چیلنج ہے کہ آپ ایک ایسا انٹرپرنیرز ایسا میڈیا پلیٹ فرمز ڈیجیٹل پلیٹ فرمز سیٹ اپ کریں جو کریڈبل ہو اور جو آہستہ میں ہم یہ دیکھیں دو تین چیزیں جو ہم نے دیکھیں میں میں لیکنے دیکھیں میں میں لیکنے دیکھیں میں میں لیکنے دیکھیں کریڈبل نیوز is that ایک ادارہ جیسے نیو یورک ٹائم جو اتنا بڑا ادارہ ہے جو لاؤس میں جا رہا تھا last year it made a profit because eventually people realized کے ان کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے even on ڈیجیٹل پلیٹ فرمز فر آہ 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 دو تین انڈیا میں بھی سیٹ اپ ہوئے ہیں پلیٹ فرمز جو again they are becoming very popular because جہاں اتنا سارے میڈیا انٹیٹیز جھوٹ اور فکی نیوز چلائیں کچھ ایسے ہیں جو آہستہ آہستہ بھی they are being recognized and when they are recognized پھر audience آتی ہے viewership آتی ہے ریونیو آتا ہے پاکستان میں ابھی ایک یا دو شروع ہوئے ہیں but ابھی it is a long way to go that is one that is one thing that has to be کہ credibility آپ ایسا چینل یا ایسا پلیٹ فرم اسٹیبلش کریں جو اوہتھنٹک لوگ اس کو ٹرسٹ کریں ایک تو یہ بات ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیلنج ہے میڈیا انٹرپنیرز کے لیے کہ how do people want to consume news ہم لوگ اس mindset سے نکلیں کہ ہم چھے سو ورڈ کی سٹوری دیں یا یہ کہ ہم جو ہے we people need news in small quantities جیسے آپ نے پانچ سیکنڈ کا کچھ بتا دیا پر آگے بڑھ گئے آپ نے ویجوالز دے دیں اس میں آپ نے اوڈیو ایسا دیا کہ لوگ انٹرسٹڈ ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے it's just like میں آپ کو ایکسامپل یہ دے سکتا ہوں اس کا جو بیسٹ کمپیرزن ہوگا کہ online teaching جو شروع ہی ہے زیادہ students اس لیے بے زا رہے ہیں اسے لیے بہت بورنگ ہے and people are like why do I have to sit for 50 minutes listening to this lecture that is the same challenge for media entrepreneurs کہ make your content interesting make it readable only then will it be successful I think two or three things that I'd like to say number one you can don't lose hope لوگ سمجھتے ہیں کہ جنرزم ختم ہو it's not it's changing تو پہلی بات یہ ہے کہ there will always be an audience for good news good stories جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی story اچھی طرح سے کسی نے اس کو report کیا ہے investigative story ہے تو لوگ اس کی بات کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف آپ non serious issues پہ جنرزم ایک دوسرا یہ ہے کہ it is very important for young people or people who are coming into this industry to look at ways to reinvent themselves they have to be adaptable they have to see what is the market what is required of them and then decide this is what we want to do یہ بہت important ہے کہ ایک set اس سے نہیں آئے سا کال اگر کہا جائے کہ یہ نہیں یہ کریں تو بی اوپن ٹوال ڈیز چینجلز